ان کا پاکستان سے ایسا پریم تھا وہ تران پاکستان کی باتوں پر وشواہت کر لیتے تھے پاکستان کہتا تھا کہ آگتنگ کی حملے ہوتے رہیں گے اور باتچیت بھی ہوتی رہے گی انہیں یہاں تک کہتے ہیں پاکستان کہہ رہا ہے تو صحیح کہتا ہوگا یہ ان کی سوچ رہی ہے کانگریس پارٹی اور ان کے دوستوں کا اتیاق رہا ہے کہ انہیں بھارت پر بھارت کے سامرت پر کبھی بھی بروسہ نہیں رہا ہے اور یہ بشواہت کس پر کرتے تھے میں جرہاں سدن کو یاد دلانا چاہتا ہوں پاکستان سیما پر حملے کرتا تھا ہمارے ہاں آئے دل آتنکوازی بھیج جا جاتا تھا اور اس کے بعد پاکستان ہاتھ اوپر کر کے مکر جاتا تھا بھاگ جاتا تھا بولے ہماری تو کوئی جنبے واری نہیں ہے کوئی جنبہ لینے کو تیار نہیں ہوتا تھا اور ان کا پاکستان سے ایسا پریم تھا وہ تران پاکستان کی باتوں پر وشواہت کر لیتے تھے پاکستان کہتا تھا کہ آگ پنگ کی حملے ہوتے رہیں گے اور بات چیز بھی ہوتی رہے گی انہیں یہاں تک کہتے ہوئے پاکستان کہہ رہا ہے تو صحیح کہتا ہوگا یہ ان کی سوچ رہی ہے کشمیر آتنکواز کی آگ میں دن رات سلگ رہا تھا جلتا تھا لیکن کانگریس سرکار کا کام کشمیر کے عام ناغری کو پر بسواہت نہیں تھا بے بسواہت کرتے تھے حریت پر بے بسواہت کرتے تھے الگبادیوں کا پر بے بسواہت ان لوگوں پر کرتے تھے جو پاکستان کا جھنڈا لے کر کے چلتے تھے بھارت نے بھارت نے آتنگواز پر سرجکل سٹرائک کیا بھارت نے ایر سٹرائک کیا ان کو بھارت کی سینہ پر بھروسہ نہیں تھا ان کو دشمن کے دعوؤں پر بھروسہ تھا یہ ان کی پروتیجی ہے آتنگواز مہد ہے آتنگواز دنیا میں کوئی بھی بھارت کے لیے اب سب جب بولتا ہے تو انہیں اس پر ترنت بسواہت ہو جاتا ہے ترنت اس کو کیچ کر لیتے ہیں ایسا مینگنیٹک پاور ہے کہ بھارت خلاف ہر چیزیں وہ ترنت پکڑ لیتے ہیں جیسے کوئی ویدیسی ایجنسی کہتی ہے کہ بھک مری کا سامنا کر رہا کوئی دیش بھارت سے بہتر ہے ایسا جھوٹھی بات آئے گی تو وہ بھی پکڑ لیتے ہیں اور ہندوستان میں پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں پریس کون پرس کر دیتے ہیں بھارت کو بدنام کرنے میں کیا مجھا آتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی بیتو کی باتوں کو مٹی کے ڈھیلے جیسی جیسی یہ مت نہ ہو ایسی باتوں کو توجہ دینا یہ کانگریس کی پھترت رہی ہے اور ترنت اس کا بھارت میں ایمپلیفائی کرنا پرچار کرنا پوری کوئی سٹیم لگ جاتی ہے